نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا عمل غربت کے خاتمے کے لیے ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے ہے فقر و فاقہ ختم کرنے کے لیے رزق کی فراخی کے لیے ہے آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی فقر و فاقہ کی نوبت پیش نہ آئے تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے رزق فراخ ہو غربت دور دور تک اس کا نام و نشان تک نہ رہے تو آپ ایک آسان سا عمل کیجئے روزانہ کی بنیاد پہ کیجئے انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا سورہ مزمل شریف ویسے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں بندش کے لیے اکسیر ہیں بندش کھولنے کے لیے بندش توڑنے کے لیے اس کو بہت مفید مانا گیا ہے آملین کی کتابوں میں اس کے بے شمار فوائد لکھے گئے ہیں مگر یہاں پہ صرف رزق کی فراخی کے لیے غربت کے خاتمے کے لیے عمل بتانا مقصود ہے سورہ مزمل شریف کو ایک دفعہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے بعد پڑھیں یا پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو تین تین دفعہ دروش شریف اول آخر پڑھنا نہ بھولیں اور اگر مغرب کے بعد پڑھیں تو دو رکات صلاح الحاجت ادا کر لیں دو رکات نفل صلاح الحاجت ادا کر لیں اس کے بعد تین دفعہ درود شریف پڑھیں پھر صورت مضمیل شریف کو ایک دفعہ پڑھ لیں پھر تین دفعہ درود شریف پڑھیں صورت مضمیل شریف کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کبھی بھی نہ بھولیں اسے لازمی پڑھا کریں مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد پڑھا کریں سورہ واقعہ سورت مضمیل شریف رزق کی فراخی کے لیے اکسیر ہیں بہت مفید ہے سورہ واقعہ کا پڑھنا تو سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ کی امت کو خوب تلقین کی ہے غربت سے بچنے کے لیے فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے تنگ دستی سے نجات کے لیے رزق کی فراخی کے لیے سورہ واقعہ کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا کے بے فکر ہو گئے تھے بے غم ہو گئے تھے کہ میرے بعد ان کی کفالت کون کرے گا یہ فکر نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام سے یہی کہا کہ بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے سبحان اللہ کتنا یقین تھا قرآن کریم پہ ان لوگوں کو ہمیں صرف اسباب پہ یقین ہے مسبب الاسباب پہ یقین کرتے ہوئے اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے سورہ مزمل پڑھا کیجئے سورہ واقعہ کو پڑھا کیجئے انشاءاللہ رزق خوب ملے گا آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ